امران خان صاحب کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ اپنے باقی جھوٹے اعلانات کی طرح جلدی سے آ کر بہت ایاری کے ساتھ وہ صوبے کا اعلان کر دیں انہوں نے کیا ایک دن بھی لگایا اس کے اوپر کام کرنے میں میاں صاحب نے اپنے دور حکومت میں تین سال سرطاج عزیز صاحب کی کمیٹی کی سربراہی میں مسلم لیگ نون نے گلگت پلتستان کو صوبے کا درجہ دینے پر آئینی اصلاحات پر کام کیا اور وہ بڑے آرام سے آ کے جس طرح اپنے باقی منصوبوں کے اوپر مسلم لیگ نون کی تختی لگا کر چلے جاتے ہیں وہ تختی لگانے کی کوشش کی لیکن میں جتنا میرا گلگت پلتستان کے عوام سے انٹریکشن ہوا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بہت باشعور عوام ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں وہ اس انتخابی گمک کو اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کے ہر جھوٹے وعدے کی طرح یہ وعدہ بھی جھوٹا ہے اور یہ ایک انتخابی وعدہ ہے جس کا وہ عمری مظاہرہ دیکھ چکے ہیں الیکشن سے پہلے جب جنوبی پنجاب کا جو صوبہ ہے اس کو صوبہ بنانے کا ایک وعدہ کیا تھا آج تک وہ نہ صوبہ بنا نہ اس کے بعد میں کوئی بات ہوئی اسی طرح وہ یہ ایک جھوٹا وعدہ کر کے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کو کسی نے کہا تھا کہ وہاں پر تحریک انصاف کمزور ہے اور وہاں پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا زور ہے تو مسلم لیگ نون نے اتنی خدمت کیا یہاں پر تو وہ اپنی طرف سے آکے یہ کر کے چلے گئے ان کو نہیں پتا کہ اس طرح کی چیزیں ہمیشہ بیک فائر کرتی ہیں جس نے جو عوام کے خلاف جرائم میں ملوث رہا ہے اس کا ایک نہ ایک دن یوم حساب تو آنا ہے وہ مسلم لیگ نون کرے یا وہ عوام خود کرے یا اللہ تعالیٰ کرے یا وہ تینوں مل کے کرے انشاءاللہ ان کا جو جرائم ہے ان کا یوم حساب آنا ہی ہے امید ہے کہ جس طرح سے گلگٹ بلتستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جس طرح سے عوام نے مسلم لیگ نون کے حق میں اپنی پوری طاقت دکھائی ہے جس طرح سے عوامی اجتماعات ہوئے ہیں میرے خیال ہے گلگٹ بلتستان کی پوری تاریخ میں کبھی اتنے بڑے عوامی جلسے نہیں ہوئے اور صرف وہ جلسے بڑے نہیں تھے اس میں عوام کی شرکت اتنی زیادہ جذبے کے ساتھ تھی کہ مجھے اس میں کوئی شک کی گنجائشی نہیں ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے تو انشاءاللہ مسلم لیگ نون یہاں پر دوبارہ حکومن دیں